so hi guys جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی تو ابھی میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ کیا سین پانی ہے کمیٹی والے آئے تھے ساف صفائی کرنے یا کیا سین ہے تو جا کے دیکھتے ہیں اور میں نے تو اپنی سکوٹی بھی ریسکیو کر لی تھی تو اب دیکھتے ہیں باقی کتنے لوگوں نے اپنی سکوٹیاں نکالی ہے بائک نکالی ہے یا بائک سکوٹی کے لیے راستہ بنا دیئے تو جا کے دیکھتے ہیں اتنے دن کے بعد موسم کلیر ہویا آج تھوڑا سا پچھلے کل بھی تھوڑا سا سافی تھا چلو چلتے ہیں میکسیموم لوگوں نے اپنے ٹو ویلر نکالی ہے یہاں سے تو پانچے بچے ہیں اب دوارا نہیں ہے دوپر آئیے جاندی آئے رام گن ہے آئیے جاندی منظر آئیے جاندی منظر کو تو چلو آپ کو اب نیچے جا کے راستہ دکھاتے ہیں جو لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی جہاں پہ چلو جی یہ دیکھو تھوڑا سا ساف کر رہا ہے تو یہ جتنا ہم نے گئی تھا ساف اتنا ہی ساف ہے یہ تو کمیٹی آلو نے کیا ہی کر رہا ساف اچھا یہاں سے کرے ہیں دو تین پتھر ساف یہ بھی توڑا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوا تھا وہ تو یہاں سے ازلی جا سکتے ہیں ٹو ویلر اوڑا پتھر دیکھے رہا ابو آہا ہوا ہے ہاں نا او بھائی یہاں بھی جا سکتے ہیں ایک بارش ہوئی تو یہ بھی جل جائیں گے بھائی یہاں دیکھو کتنے رسکی میں ہیں بڑا رسکی گام ہے بھائی ادھر اچھا پہلے یہ پیڑ بھی اوپر تھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ دیکھو مندیر کے پاس جا کے پتھر گیرا ہوا ہے دیکھو کتنے پاس ہے بچ گیا مندیر اور پیڑ جو تھا یہ پائپوں کے اوپر گیرا شکر جا کے پاس اچھا تھا تو کی اب ہٹا دیا گیا گیا آج 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 départ بار بار آرہ رہا ہے گیا غاربی شوی تردوار گر جائے گئی ہیں یہاں مرکو لگ رہا ہے کہ یہ چلے آئے گا پیڑ سکھا بھی گر سکتا ہے ہاں سکھا بھی گر سکتا ہے اوپرے والا اے والا باتھر بھی یہ دیکھو یہ دیکھو اس انگل سے ایسا دیکھ رہا ہے کچھ پورشن اور دوسری سائیڈ سے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ دیکھو اس سائیڈ سے دیکھو آپ سڑک کتنے نیچے اور یہ کتنی آئیڈ میں ہے یہ دیکھو اور یہ رہے ہیں وہ پتھر جو گیرے تھے بچ گیا مندر بھائی یہ دیکھو کتنے پاس جا کے گیرے ہیں اب وہ مندر بچی یہ تھا دیکھو ہاں مندر تک گیا ہے یہ پتھر ہاں چلو چلتے ہیں سو بھی ایک تووی لرائی اب دیکھتے ہیں نکلتے ہیں یہاں سے آنی یہ دیکھو وہ ایزلی بائک جا دی ہے بٹ یہاں پہ تھوڑا سا ریسک لے گے سو جیسا کیا دیکھو ہٹ ہٹ سو جیسا کی آپ نے دیکھا کہ میں نے لینڈ سلائیڈ والی جگہ آپ کو دکھائی تو یہاں پہ کبھی بھی پتھر کر سکتے ہیں اگر میرے مہلے سے یا کوئی بھی باہر سے آنے والا جو وہ میرے مہلے میں آئے گا وہ دھیان سے آئیں وہ ساتھ میں بھائی ٹو بھی لنچے لگا کے آئیں کبھی بھی لینڈ سلائیڈ ہو سکتی ہے راستہ بند ہو سکتا ہے صدی سے بات ہے یہ بس سوچ نہ کی اب سیف ہو گیا ہے راستہ ہم نے کیئر کر لی ہے چونکہ یہاں پہ ہے گول پتھر تو گول پتھر کبھی بھی کھی سکتے نیچے آ سکتے ہیں تو اس کارن میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے اس کے پیچھے ہی آپ بائکیا ٹو ویلے لگا کے آؤ جو پیدل والے ہیں وہ دھیان سے دیکھ کے فٹا فٹ نکلو وہاں سے ٹھیک ہے اور بس اتنے کہنا جاتا ہوں اب اس سے زیادہ کیا کہوں اور پچھلے گل کمیٹی کی لیبر بھی آئی تھی مجھے ابھی کسی نے بتایا انہوں نے بھی تھوڑا بہت صفائی کر رہی ہے تو چلو اچھی بات ایک تو ویس تو ہم نے سٹارٹنگ میں روڈ گلے کر لیا تھا بات ٹو ویلر نہیں نکل رہے تھے جو پیدل چلتے ہیں ان کے لیے ہم نے کھول دیا تھا بٹا بہت ٹو ویلر بھی جا سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں بٹ یہ رسک لوئی مت آپ پچھے بائک لگا کے آؤ جب بلکل اول کلیر ہو جائے گا تو جیسے مل جی آؤ فر